اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ہے گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاکہ بہتی قیمتی توفائیز دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ بیت سبھی کا آغاز کرتی ہوں سبھی میرا نامن اس لیے اچھا جی خوش رہیں آباد رہیں کیونکہ موسم بہت خوبصورت ہے اچھا لیکن ڈے بائی ڈے افکورس میرا مورننگ شو آگے چلتا چلا جا رہا ہے اور ہمیشہ یہ کوشش میں کرتی ہوں کہ آپ کو اویرنس ہر طرح کے پروگرام جو میں سیگمنٹ پریزنٹ کروں اس میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں اور آج پہلے آپ سے میسیج شیئر ہو گیا ایز یویل جو ہوتا ہے ریگولر اس کے بعد ہم اپنے ہیل سیگ سیگمنٹ کی جانب جائیں گے اور میں آج بلکل ہیل سیگمنٹ سے ریلیو انٹریو میں آپ کو میسیج آپ سے شیئر کروں گی افکورس جب ہمارے موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو بہت ساری ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری لاپروائی ہماری ڈیزیز کو اتنا سٹرونگ کر دیتی ہے کہ وہ بہت بڑی بیماری بن کے ہمارے سامنے پریزنٹ ہوتی ہے it's mean کہ ہماری لاپروائی it's okay پیٹ میں درد ہے it's okay ہماری بونز میں درد ہے it's okay ہمیں بار بار خانسی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے بار بار خانسی ہونے سے آپ کو ٹی بھی ہو سکتی ہے آپ کے لنگس پہ پریشر پڑ رہا ہے نا بار بار یا آپ کوئی ایسی جوب سے ریلیونٹ ہے جہاں پر ماربل کٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر ایک عجیب سے سموک سمٹی کا نکلتا ہے اس پتھر کا کیونکہ کچھ چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں یا کچھ لوگوں کا الرجی ہوتی ہے like woods کی cutting ہو رہی ہوتی ہے لکڑی کی اس میں ایک برادے کا آپ کے انہیل کر رہے ہیں آپ اپنے ساس میں آپ لنگس میں آپ کو attack کر رہے ہیں لیکن ہم کہے رہے ہیں it's okay اور کچھ نہیں ہوتا یہ تو ہوتا ہے یہ تو میری جوب ہے لیکن آپ اندر 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 سے ختم ہو رہے ہیں آپ کے organ disturb ہو رہے ہیں کسی پتھر پر بار بار کتھرہ گرتا ہے تو وہاں پر بھی ایک hole ہو جاتا ہے کتھرے کی کوئی values ہماری نظر میں نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ہلکا پھلکا ہے لیکن کہتے ہیں بار بار اس جگہ پر گرنے سے وہاں پر بھی ایک اجب سا ایک hole سا ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں آپ کے organ ہیں وہ بار بار ہیٹ ہو رہے ہیں آپ کی ایک allergy point of view سے تو آپ problem میں آ جاتے ہیں تو یاد رکھے گا آپ ایک مریض یا ایک patient یا ایک انسان نہیں ہے آپ کے ساتھ ایک connection ہے wife کا ماں کا باپ کا بچوں کا تو اپنی صحت یہ سمجھ کے کیار کریں کہ آپ کے ساتھ ایک family ہے جس کو آپ نے support کرنا ہے جو آپ بن رہے ہیں ان کا shelter تو ان کا shelter ان بچوں کے سر سے ہٹ جائے گا تو چھوٹی سی غلطی چھوٹی سی لاپروائی آپ کو بڑی problem کا شکار کر سکتی ہے let's see یہ ہے message اور یہ میں ان لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں جو لوگ بڑے shock سے گھٹکا مابا پان اور بہت ساری ایسی چیزیں موں میں رکھ کے بھول جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اس لذت کو بڑا entertain ہو رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا ہے جو mouth cancer بھی ہو سکتا ہے بلکل ایسے ہی بہت ساری problems کا آپ شکار ہو سکتے ہیں آج کا message یہی ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ medicines بہت expensive ہو جاتی ہیں disease بہت زیادہ ہیں hospitals کتنے ہیں ہم ہماری government اس میں کیا اپنا positive کردار ادا کریے میں بچپن سے دو تین hospitals کا نام سن رہی ہوں ایک سفید پورش کے لیے government اور ایک vip کے لیے private hospitals چند نام ہیں جو میں کراچی میں سنتی ہوں یہاں تک کہ انٹیریئر سن سے لوگ اس جگہ پر آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں why question mark let's see میں start کرتی ہوں اپنا health segment اور health segment میں یہاں پر تشریف بہت ہی بہت ہی senior ہے میں ان کا introduction کرواتی ہوں of course زندگی کا ایک حصہ health کو دیا health care center کو دیا یا اپنی government کو دیا جہاں جہاں وہ اپنی خدمات دے سکتے تھے میرے نظر میں pride of Pakistan بھی ہیں وہ of course ڈاکٹر منحاج is the biggest name اور یہاں پر میرے ساتھ میں یہ ان کی introduction یوں کرواؤں گی ڈاکٹر منحاج صاحب جو ہیں public health consultant بھی ہیں founders CEO sind health care commission سے بھی ہیں تو میں ان سے ملواتی ہوں اسلام علیکم رکس صاحب کوئی لفظ کی قوتہ آئی اس کے لیے محاظرین بہت خوب بہت اچھا آپ نے introduction دیا ہے تھانکیو سو مچ اچھا آپ کے ایک اور بھی my guest اجازت ہے introduction ہو جائے پھر ہم program کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں میری ساتھ پر میری بڑی پیاری بہن زندگی میں یہ یاد رکھیے گا کہ ایک lady اگر اپنی life کا ایک حصہ اپنے profession کو دے اور اس profession میں کوئی انسانیت کے خدمت ہو یہ positive بات ہوتی ہے job تو ہم سب کرتے ہیں لیکن کیا ہماری job سے کسی کو benefit ہوتا ہے کیا ہم دعا لیتے ہیں تو وہ ایک بڑا خوبصورت profession ہے وہ nursing کا yes کبھی کبھی انسان اپنے گھر کے بچوں کو چھوڑ کے آکے دوسروں کی خدمت کرتا ہے مانا کہ وہ salary لیتے ہیں لیکن کچھ دعاوں کی salary نہیں ہوتی ہے let's see میں ملواتے ہوں یہاں پہ بڑی پیاری سی میری بہن بہت senior انہوں نے بھی زندگی کا ایک خوبصورت اپنا long life اپنے profession کو دیا ہے تو یہاں پر جو ہے اس وقت فرہانہ میں بیٹھی ہی ہیں اور بہت سارے میں یہ کہوں گی کہ یہ میرے پاس شد الفاظ کی کمی ہو جائے تو میں انہی سے ذرا آپ سے بات کرواتی ہوں اسلام علیکم فرہانہ جی میں نے ایک لفظوں میں کہہ دی کہ nursing ایک کتنا easiest job نہیں ہے کبھی late night کبھی light کبھی صبح کبھی شام ایسا ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے ہی تو 24 hours nurses ہی hospital میں take care کر رہی ہوتی ہیں doctors تو صرف چند منٹ کے لیے ہوتے ہیں آتے ہیں دیکھ کے چلی جاتے ہیں اصل کردار جو hospital کی backbone کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ nurses ہیں کیا بات ہے اچھا میں اور بھی تھوڑا مجھے بتائیں گے کہ آپ کی profession کے ساتھ اور کیا کا لگا آپ پہلی پہلی lady one ہے جی میں پاکستان کی پہلی advance nurse practitioner ہوں پقریباً سولہ سال پہلے میں نے یہ UK سے advance nurse practitioner کی degree لی تھی اور پھر میں پاکستان واپس آگئی باہر رہی ہوں زیادہ تر کیونکہ میں یہاں پہ کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پہ میں اپنے آپ contribute کریں آپ جب بہت سینئر ہو جاتے ہیں تیس سال آپ نے ایک profession میں گزار لی ہوتے ہیں تو آپ giving کے hierarchy کے model پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ نے دینا ہے تو اسے paying back time کے میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں بالکل 14 اگست ہے اور ایسے لوگ ہمارے لیے pride of پاکستان ہیں یا سر ایک اور person of course میں نے آپ سے کہا تھا میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں جیسے جیسے technology ہم یہ کہیں گے پورے world میں technology بڑھتی چلی جارہی ہے disease بڑھتی چلی جارہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے technology جو بڑھ رہی ہے وہ اچھی بڑھ رہی ہے اور future technology کا ہی ہے اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس technology کو effectively اور efficiently utilize کریں اپنے system کو manage کرنے کے لیے اس وقت جو پرابلم ہے وہ ڈاکٹرز کی availability دور درد علاقوں میں نہیں ہے اور ظاہر بات ہے وہاں پر اگر availability نہیں ہے تو technology کا استعمال ڈیفنیٹلی بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم آن لائن پریکٹیشنرز ان کو انکریج کریں اور ہمارے جو لوگ دور درد علاقوں میں بیٹھے میں ہیں وہ جو بھی ڈیجیٹل ہیلتھ کمپنیز ہیں جو کہ آن لائن سپورٹ پروائیڈ کر رہی ہیں ڈاکٹرز کی ان کے پاس جائیں ان کو ایکسس لیں اور ان سے facilitate ہو یہ important چیز ہے کہ technology کا استعمال فیوچر میں ظاہر بات ہے بہت ہوگا اور اس وقت خاص طور سے technology کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ ایک اور چیز ہے technology میں جس کو ہم کہتے ہیں artificial intelligence اور machine learning اور artificial intelligence دنیا بھر میں اس وقت بہت استعمال ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے ہم بہت سائی ڈیزیزز کے ارلی پردیکشن موڈلز ڈیولپ کر سکتے ہیں تاکہ ڈیزیز ارلی پردیکشن ہو اس کی اور اس کو بہتر منیج کیا جا سکتے ہیں ان فیکٹ اگر آئی سوئیو میں پیشنٹس ہیں فر ایکزامپل تو اگر ان کو ہمیں ہی پتا ہو کہ کونسی پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ سپٹک شاہ کی سپٹک سیمیا میں جانے والے ہیں اس کے اگر ارلی پردیکشن موڈل ڈیولپ ہو جائے تو اس لحاظ سے ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ہو سکتا ہے اور کیے جا رہا ہے مگر بہت روم ہے اس میں ابھی ایڈوانسمنٹ کا تو ڈیفنیٹلی یہ کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آپ ہیلتھ کیئر کو مریض کی ڈور سٹپ پر لیا سکتے ہیں تو ایکسیسیبیلٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہیلتھ کیئر میں اور اس کے ساتھ ساتھ افورڈیبلٹی کہ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ اس ہیلتھ کیئر کے سسٹم کو افورڈ کر سکیں اور اس خابر ہوں کو وہ اس کو استعمال کر سکیں اپنی ایکانومی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے انفورشنٹلی ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس کا کانسپٹ نہیں ہے پاکستان بہت لیمیٹیڈ ہیلتھ انشورنس ہے وہ بھی خاصتہ اور پھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایمپلائیڈ ہیں تو ہیلتھ انشورنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس لوگ جو ہے نا وہ پراپر ہیلتھ کیئر کو افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ صرف اس وقت جاتے ہیں علاج کے لیے جب مریض جو ہے نا وہ ایڈوانس کنڈیشن میں آج ہوا ہوتا ہے سو اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس پریونشن کا کانسپٹ نہیں ہے اور ہیلتھ پروموشن کا کانسپٹ نہیں ہے بہت صحیح بات مناج صاحب نے بہت کہا کہ جب ایک سٹیج لاسٹ سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے ڈیزیز دین وہ پھر انڈیگیٹ ان کو ہوتا ہے اور اب بہت ڈینجرس ہو گیا دین پھر وہ ٹریٹمنٹ کی جانب جاتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں اچھا ٹوکس صاحب بہت ہی تیکھا سوال یہ کہوں گی میرے ہیلتھ سو میں کیونکہ ہم لوگ ایڈنیس سے ریلیونٹ بات کر رہے ہیں اور اس کا جواب آپ نے میرے بریک کے بعد دینا ہے ٹھیک ہے آیا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ریلیونٹ ٹو ایکسپینسیف میڈیسن کا بیسکلی ہم کس کو مینشن کریں گی کہ کون رسپونسیبل ہے یہ آپ نے آنسر دینا ہے بریک کے بعد ناظر آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا بہت ہی سینئر ہیلتھ کنسلٹر بھی بیٹے ہوئے ہیں اور ہماری ایک پرائید آف پاکستان بھی بیٹے ہوئے ہیں لیٹس یا رہیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورنگ و سبی کے ساتھ